کسی نے بڑی کمال کی بات کہیے کہ گھمڑ نہ کرنا زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے شیشہ وہی رہتا ہے تصویر بدلتی رہتی ہے جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا سوال آیا کہ انسان برا کب بنتا ہے جواب آیا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے شری کرشن نے گیتا میں کہا ہے جو ہوا وہ اچھا ہوا جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا تمہارا کیا ہے جو تم روتے ہو تم کیا لائے تھے جو کھو گیا ہے تم نے کیا پیدا کیا ہے جو نشٹ ہو گیا ہے تم نے جو لیا یہی سے لیا جو دیا یہی پر دیا جو آج تمہارا ہے وہ کل کسی اور کا ہوگا لیے میں آپ کو ایک میٹس کا ٹرک سکھاتا ہوں جسے آپ کسی کو بھی امپریس کر سکتے ہو اس ویڈیو میں آپ کو مچس کی تلیوں سے ایک math کا ایکویشن دکھ رہا ہوگا جس میں لکھا ہے 4 گناہ 9 is equals to 46 کسی تیزری کے بچے کو بھی پتا کہ یہ غلط ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ماتر دو مچس کی تلیوں کو move کرنا ہے اور ایک correct math equation بنا کے دکھانا ہے میں آپ کو 10 سیکنڈ کا ٹائم دے رہا ہوں کر کے دکھاؤ چلے گا اس میں آپ کو جواب دیتا ہوں دو مچس کی تلیوں کو کچھ اس طرح سے move کریں گے دیکھئے اور finally یہ correct ہو گیا that is 5 into 9 is equals to 45 یہ math کا puzzle آپ کو کیسا لگا اور آپ کس کو impress کروگے chat section میں لکھنا مت بھولے گا دوستو دنیا کے ساتھ سب سے بڑے سچ پہلا آپ اپنی آنکھوں پر سابون نہیں لگا سکتے دوسرا آپ اپنے بالوں کو گن نہیں سکتے تیسرا آپ تب سانس نہیں لے سکتے جب آپ کی جیب باہر ہو چوتھا ابھی آپ نے جیب باہر نکال کر سانس لینے کی کوشش کی پانچوان آپ نے جیب باہر نکال کر سانس لیے اور آپ کو لگا کہ میں تو سانس لے سکتا ہوں لیکن آپ صرف ایک کتے کی طرح لگ رہے تھے چھکٹا اب آپ مشکرہ رہے ہیں کام سے گھر جا کے سب کے لئے کھانا بنانا پڑے گا کیونکہ بھلے گھر میں کام دونوں کریں کھانا تو صرف عورت ہی بنائے گی آدمی رات بھر کام کرے تو گھر والے کہتے ہیں ہائے کتنا کام کرنا پڑتا ہے بچارے عورت رات بھر کام کرے ایسا کونسا کام آگیا جو رات بھر کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ہمیں روز ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے جو صرف اور صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتے ہیں برا کا سٹراب تو نہیں دکھ رہا وہ جو تب سے گھور رہا ہے کچھ اُلٹا سیدھا تو نہیں کرے گا سر بھیڑ میں کوئی بھی مرد ہمیں جب چاہے جہاں چاہے چھو سکتا ہے کیونکہ جب عورت پبلک پلیس میں ہوتے ہیں تو وہ پبلک پروپٹی بن جاتی ہے بسز میں عورتوں کی سیٹس ریزرگ ہیں اس سے مردوں کو تکلیف ہیں کہتے ہیں برابری بھی چاہیے اور ریزرگیشن بھی ارے جب ہر مہنے آپ کے بدن سے پانی کی طرح خون بھائے گا سر پھٹے گا اور پیر پھول جائیں گے نا تب سر تب ہم عورت مرد کی برابری کی بات کریں اس لئے کرپا کر کے عورتوں کو کیا کرنا چاہے اور کیا نہیں اس پہ اپنی ارجی برباد نہ کر کے عورتیں کیا چاہتی ہیں انہیں وہ کرنے کا موقع تو ملتا رہے اس کے بارے میں